تو دوستو آج ہم راستان سیڈیٹی کے لئے 25 امپورٹن پرشنوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس سبی پرشنہ موسٹ امپورٹن سیلیکٹیڈ پرشنہ اور پردکسہ میں آنے لائک پرشنہ اس لی ویڈیو میں آپ ان تک ضرور بنے رہے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ کا پہلے سوال ہے کہ راستان کے کس دلے میں کیمل ملک ڈیری استعبت کی گئی ہے موسٹ امپورٹن کس نے تو کیمل ملک ڈیری جو ہے استعبت کی گئی ہے وہ کی گئی ہے بیکہ نیرجلے میں تو دوستو آپ کو 25 پرشن دی جائیں گے جس میں سے آپ نے کتنے پرشن جائے گی ہے وہ ہمیں لاشت میں کمنٹ میں ضرور بتائیں جس سے کہ آپ کی پرشنگاں پتلتا رہے گا تو اگلا پرشن دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ نمکت میں سے کونسا ایک صحیح سملت نہیں ہے تو وہ اگم کونسا ہے جو سملت نہیں ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ اگم ہے مال پوری بیس اگلا سوال ہے کہ راستان سہیکاری ڈیری فیڈری سن لیمیٹیڈ کا مکھیال ہے جو کہاں پر ہیں تو اس کا جو مکھیال ہے وہ ہے جائے پرزلے میں یہ بھی موسٹ امپورٹن کس نے اگلا سوال ہے کہ نمکت میں سے کونسی بکری کی نسل ہے تو وہ نسل کونسی ہے جو بکری کی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ نسل ہے مارواری نسل اگلا سوال ہے کہ نمکت میں سے گائے کی کونسی پرزلاتی جالور شروعی پالی و بارڈ میر جلو میں پائی جاتی ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پائی جاتی ہیں کانکریج ٹھیک ہے کانکریج جو پرزلاتی ہیں وہ جالور شروعی پالی اور بارڈ میر جلو میں پائی جاتی ہیں موسٹ امپورٹن نسل ہے کانکریج نسل بہت ہی مہتپور نسل ہے ٹھیک ہے تو آپ کو رٹ لینا ہے کہ کانکریج نسل کہاں پر پائی جاتی ہے یا کانکریج جالور سروی پالی اور بارڈ میر جلوں میں کون سی نسل پائی جاتی ہیں تو کانکریج نسل پائی جاتی ہیں اگلا سوال ہے کہ کانکریج خالستان کی ایک نسل ہے میں نے کہا تھا کہ کانکریج نسل پر ایک کیسن تو ضرور بنے گا اور یہ ویری ویری موسٹ ایمپورٹن نسل ہے تو آپ کو رٹ لینا ہے کہ کانکریج نسل ہے جو خالستان کی ایک نسل ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ نسل ہے گائے کی کس کی نسل ہے تو گائے کی نسل ہے پریکش آمانے لئے ایک پرشن ہے تو کس کی نسل ہے تو آپ کو یgrshot نہ ہے دونے جو نسل ہے وہ نسل ہے بیڑ کی اگلا سوال ہے تو سروادک گوونس والا جلہ کونسا ہے یہ بھی پرشن بہت بار اگزام پوچھا دو ہے کہ سروادک جو گوونس ہے وہ کہاں پر پائی جاتی ہے تو گوانس سرواتک پائی جاتی ہے ادھے پورجلے میں اگلا سوال ہے کہ باردمر کا ملانی چھتر یا مالانی چھتر کس گوانس کا ادھپتی چھتر ہے تو آپ کو یہاں دکھنا ہے یہ ادھپتی چھتر ہے تھار پار کر پڑجاتی کا اگلا سوال ہے کہ راستان کا ایک ماتر پکسی چکٹ سالے کہاں پر ہے تو پکسی چکٹ سالے جو ہے وہ ہے جی پورجلے میں اگلا سوال ہے کہ نیملکت میں سے کس مویشی کی پرجاتیاں چوکلا مگرہ و نالی بھی ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ مویشی ہے بیڑ چوکلا مگرہ و نالی اگلا سوال ہے کی پنگل نسل کس پسو کی نسل ہے موسٹ ٹمپڑڑے کس نے پر ایک سام اینلائک پرشن ہے کی پنگل نسل جو ہے وہ کس پسو کی نسل ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ نسل ہے بیڑ کی اگلا سوال ہے کنگل نسل میں سے کونسی نسل راستان میں اونٹ سے سمندت ہیں تو وہ نسل کونسی ہے جو اونٹ سے سمندت ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ نسل ہے میواتی نسل اگلا سوال ہے کنگل نسل میں سے کونسی ایک پرجاتی بیڑ کی نئی ہے تو وہ پرجاتی ہے ناچنا جو بیڑ کی نئی ہے اگلا سوال ہے کہ راجے میں اونٹ سروادی کس جلے میں ہیں موسٹ ٹمپڑڑے کس نے یہ بھی پرشن بہت بار ایک دام پوچھا گیا ہے کہ راجے میں اونٹ ہے جو سروادی کس جلے میں پائے جاتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے اونٹ جو سروادی کس جلے میں پائے جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں باڑے میر میں اگلا سوال ہے کہ راجے میں کس نسل کی بیڑے سروادی کس جلے میں پائے جاتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے سروادی جو بیڑے پائے جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں مارواری نسل کی موسٹ ٹمپڑڑے کس نے یہ بھی پرشن بہت بار ایکزام پوچھا گیا ہے کس نسل کی بیڑے ہے جو سروع دیکھ پائی جاتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پائی جاتی ہے مارواری نسل کی اگلہ سوال ہے پسو پرزنان نیتی لاغو گی گئی تھی یہ بھی پرکشا میں آنے لائک پرشنے کی پسو پرزنان نیتی ہے جو لاغو گی گئی تھی تو کب لاغو گی گئی تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ لاغو گی گئی تھی جنوری دوزار سات کو اگلہ سوال ہے کس پسو کے لئے راستان دیش میں ایک آدھگار رکھتا ہے most important تو کس پسو کے لئے راستان ہے جو دیش میں ایک آدھگار رکھتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ رکھتا ہے اونٹ کے آدھار پڑی اونٹ پسو کے لئے جو راستان دیش میں ایک آدھگار رکھتا ہے اگلہ سوال ہے کہ ایسیا میں اونٹ کی سب سے بڑی منڈ کہاں پر ہے یہ بھی پرشن بہت بار ایکزام پوچھا گیا ہے اسی آئی میں اون کی سب سے بڑی منڈی کہاں پر ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اون کی سب سے جو بڑی منڈی ہے وہ ہے بیک کانیر جلے میں اگلا سوال ہے کہ راجے میں سروادک سور کس جلے میں پائے جاتے ہیں تو سروادک جو سور پائے جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں بردپور جلے میں اگلا سوال ہے کہ راجے میں پسوہ کی کونسی جاتی سروادک پائی جاتی ہیں تو آپ کو یا دکھنا ہے یہ پہ جاتھی ہے بکری ٹھیک ہے بکری جو پسو ہے وہ راستان میں سروہ دیکھ پائے جاتی ہیں اگلا سوال ہے کہ کس جگہ کا ہمٹ BI استوارد میں لوگ پری ہے یہ پرسن بہت بار ایکنے پوچھا گیا ہے کہ کس جگہ کا آج ہے جو bounty ㅋㅋ میں لوگ پری ہے تو آپ کو یا دکھنا ہے یہ لوگ پری ہے ناچنا کا لگ ٹیک ہے ناچنا جیسچئے میرے کا آج ہے جو بعلب صلح میں لوگ پری ہے اگلا سوال ہے کہ کس جگہ کی بکریہ بارتورس میں پرصید ہیں یہ بہت بار نقی پرستادہ ہے یہ نقری کس جگہ کی بکریہوں کی جار رجلس ہیں اور پرستادہ ہے کہ دنوں نقری ہمی نقری کرتے ہیں تو آپ کو یاد اکھنا ہے یہ دونوں جو نسلے ہیں یہ نسلے گائے کی پولشٹین اور ریڈ جو کس کی نسلے ہیں تو گائے کی نسلے ہیں اور یہ آج کانتیم سوال ہے کہ راجستان کا راجی پسو کیا ہے اور یہ سب کو پتا ہوگا کہ راجستان کا راجی پسو کیا ہے تو چنگ کارا ہے تو دوستو آپ کو 25% دیئے تھے جس میں سے آپ نے کتنے پرسن جائیے ہیں وہ ہمیں جللی جللی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کے لئے یہ ویڈیو تھوڑا بھی ہیلپوس ابھی دواؤ تو ویڈیو کو لائک اور چین پل نئے تو چین کو سبسکرائب کلیجی اور بیل آئیکن کو پریس کلیجی جسے کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی دھنیواد